بس بھی ہاتھ بھی ایسی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اس طاعت کا شامل ہونا ضروری ہے یا اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے تو کچھ فگرز آؤٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ آپ ایک سو دو دفعہ پڑھیں گے یہ تین سو دفعہ پڑھیں گے یہ جو دالیس دفعہ پڑھیں گے تو یہ کون ڈسائیڈ کون کرتا ہے یا یہ ڈسائیڈ کیسے ہوا کہ اس کو اتنی دفعہ ہی پڑھنا چاہیے تو اس کے زیادہ آپ کو بینفٹس ملیں گے ماشاءاللہ بریلینٹ کوئیسٹن ہے دیکھیں آج اس کو سال کر دیتے ہیں مسئلہ یہ ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ دو تین طرح کے فگرز ہوتے ہیں ایک فگر آپ کو نظر آئیں گے ایک سو گیارہ بار چار سو تیرہ بار پانچ سو چھتیس بار اور ایک فگر ہے جو میرے جیسے کامیل یا میرے استاد ساتزا بڑے لوگ دے رہے وہ آپ کو یہ کہیں گے دو سو بار تین سو بار تاک میں تین سو بار چیس سو بار سات سو بار ہزار بار اور آن لیمٹیڈ ایس کائنڈ آف آ فگر انفینیٹی کا فگر ہے اب میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کو اللہ سے دوستی کی طلب ہے تو آپ یاوری یا لسیر پڑھیں تو مجھ سے کہ مجھ سے کتنی بار تو میں اسے کہوں گا کم از کم تین سو بار اب اس کے بیش ایک سپیسیفک ریزن ہے وہ کوئی بھی چیز ہے جیسے کوئی کہتا ہے تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نائنٹیز کے عرامے ہوتے سوشل میڈیا سے پہلے ہوتے تو سو بار انف تھا ڈسٹریکشنز کام تھی نالج سٹیبل تھا کم تھا ہانٹ نہیں کرتا تھا تو سو بار کا پڑھا ہوا ہزار کے وطر آتا تھا اب جس دور میں ہیں اب تین سو سو کے برابر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ مائنڈ کو جانتے تو ان کو پتا ہے کہ ریپیٹیٹیو بہیویت پیٹر میں اس کو انسٹال کرنے کے لیے تین سو بار کی ریپیٹیشن جو ہے وہ چالیس پنتالیس دن یا چار وینے ایک سو بیس دن تک وہ کفائیت کرے گی اگر وہ چار وینے پڑھے گا تو اس کو عادت پڑھے گی عادت پڑھے گی تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا مشرقت سے نکل جائے گا اور آن گوئنگ ہو جائے گی وہ دعا اس کے لیے اور وہ اس کے ساتھ پھر جوان ہو جائے گی اور پیلرز بان جائیں گے اور اس کا کام کرے گی ایک تو یہ فگر ہے اس فگر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے فگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس مندے کو تصویح بتائی ہے اجازت جس کو کہا جاتا ہے اس کا وہ اس لیے ہوتی ہے اجازت میں بھی دو درہ کی اجازت ہے ایک اجازت ہوتی ہے کونسیپچولی اور ایک ہوتی ہے فورس فولی اجازت یہ ہے کہ اگر میں کسی کو ربی زدنی علمہ بتا رہا ہوں تو مجھے خود بھی وہ کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ میں کتابوں سے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں دوسروں کا نصیحت خود میاں فضیحت کہ مجھے پرواہ نہیں ہے اور لوگ تصویحوں پر لگا دیا اس کا مطلب ہے کال اور فیل میں تضادہ آ گیا تو ہوگا تو صحیح تو اللہ کہتا ہے جب میرے نام پر کسی کو لگایا خود کرتے ہوگا نہیں کرتے تو یہ سنگین جرم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے بزنس بنا لیا میں نے شاپ سیٹ اپ کر لیا تو اجازت ایسے ہوگی کہ اگر میں یاسلامو پڑھ رہا ہوں دوسروں سے اور میں کسی کو پڑھوں کہ یاسلامو پڑھو تو اللہ کی رحمت ساتھ میں جاتی ہے کہ جس نے کہا ہے وہ خود بھی پڑھتا ہے شہی شہی اب تبلیغی جماعت والوں اگر آپ دیکھیں تو وہ تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کو تو وہ خود بھی کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ہیں سو دیٹ ایس وائے ہم ان کی اختلاف کریں یا مانیں ہم ان کی بات کو سنتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ جب وہ آفظہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نہیں کہ گوڑ یا شہد تھا تو بچے کو ماں لے کے آئی کہ اس کو روکے انہوں نے کہا کالا تو خود چھوڑا تو پھر کہا تو آفظہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہائی گریڈز ہی بہت ہائیسٹ ہیں سیلف کے ہم تو یہاں تک نہیں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جو اجازت دے رہا ہے جو کہہ رہا ہے ریکمنٹ کر رہا ہے وہ خود اس پہ کاربند ہے یہ اس کا ایک purpose ہے پھر دو باتیں دوسری طرف آگئی کہ figures جو weird ہوتے ہیں numbers calculations میں 111 322 یہ ہوتے ہیں وصائف عملیات یہ ایک الگ دنیا ہے یہ occult کی دنیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ 311 بار سورہ کاؤسر پڑھیں گے تو آپ کو ایک مینہ بعد جوب مل جائے گی it's not gonna happen وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ we have found a way to commence Allah نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ والا یہ total ایک اور چیز ہے اس کے اوپر آپ کو you can better understand سننے والے دیکھنے والے بھی ان کو پتا ہے کہ knowledge کے grades جب کم ہوتے ہیں تو بدکرستی اور اس کے احام اور وساوس میں لوگ جائے کرتے ہیں اور جب knowledge کے grades زیادہ ہوا کرتے ہیں تو علمہ زادی دیا کرتا ہے اچھا پھر اجازت آگئی اس طرح کے لوگ جائے جائے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھے بغیر تصویح کریں گے تو الٹی پڑے گی آپ پہ وہ آپ کو ڈراتے ہیں fear factor use کرتے ہیں کہ آپ خود نہ اگر customer خود کرنا شروع کر دے گا تو میرے سے کون لے گا بھائی میں تو بھکا مار جاؤں گا تو generations جنریشنز یہ ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے کہ الٹی پڑ جاتی ہے دماغ خراب ہو جاتے ہیں خوف آنے لگتے ہیں نقصان ہوتے ہیں آپ سے پوچھ کے کریں تو نہیں ہوتے تو یہ تو آپ کو ایک simple business ماجوال ہے اس کے اوپر تو کیا بات کرنی جن کو استاد نہیں ملتا جو ان کی رسائی نہیں ہے اب تھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس موائل نہیں ہے اور اس کو کئی سے اس نے کتاب پڑھ لیا اللہ کا ذکر وہ کیا کریں بیٹھ کے وہ شروع کریں اللہ کا نام لے گا اللہ کی زمین ہے اللہ کی آسمان ہے اللہ کو یاد کریں محبت سے بات ختم ہاں استاد تک پہنچا جا رہا ہے اور وہ تصویہ تصویہ لینے کے لئے نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ بتا دے گا استاد اگلی دفعہ کیا کرنے جائیں گے اس کے پاس اب ایک دفعہ میں کسی کے پاس گیا انہوں نے کہا جی اب یہ تصویہ کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آگیا ہے اب بس it's over نہیں تو میں knowledge accumulate کروں گا نا تو مجھے ہوسیت ہے پانچے مینے بعد الجن آئے تو اللہ کہتا ہے پہلے زور لگا قرآن میں سے گزر پڑ exhaust کر اپنے آپ کو ایک جگہ پہ ایسی آئے گی جب تو کہے گا کہ نہیں experience کو نہیں بیٹھ کر سکتا تو پھر جاؤ گے اب کسی اور طرح سے گئے ہو اب private ہے اب خواست میں ہیں elites میں ہیں آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ بتائیے میں یہ آپ سٹاک کو تو وہ مسئلہ آپ کا حل کر دیں یہ اور طرح کی معاملہ سکتا ہے